موسیقی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و آفیت میں رکھے اور خوش رکھے اور ان دنوں کو بھی اللہ رب العالمین باعث سے خیر بنائے سوال یہ تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلیجی پیش کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے تو کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تحال تلی اور کبدہ کھانا ثابت ہے کبدہ کھانا ثابت ہے آپ نے حلال قرار دیا ہے اور اسی طرح سے تمام تر فقہی مذاہب کے اندر یہ چیز ثابت ہے کوئیتی فقہی انسائیکلوپیڈیا کے اندر ہے فمن کانت لو اضحیتا فقد اتفق الفقہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو فقہ کا اتفاق ہے کہ وہ قربانی کا جانور زباہ کرے اور والاولا للمضحی ان یاکن من کبد اضحیتی افضل اور بہتر قربانی کرنے والے کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے قربانی کی کلیجی کھائے اس سلسلے میں ایک روایت انہوں نے ذکر کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکن من کبد اضحیتی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کی کلیجی کھایا کرتے تھے اور کلیجی کھانا زیادہ آسان بھی ہے اور زودہزم بھی ہے اور جلدی اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے بہرحال یہ فقہہ کے اتفاق کے مطابق بلکل جائز اور درست ہے کہ آدمی کلیجی کھائے کلیجی بلکل ثابت ہے اس لئے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلیجی پیچ کی گئی اور آپ نہیں کھائے بلکل درست بات اور صحیح بات نہیں ہے اللہ رب العالمینی سمجھ عطا کرنے والے